اسلام علیکم اچھا آج ہم نے سیکشن گیارہ پڑھنا ہے فرینزی کیپیبلیٹیز ٹھیک ہے کہ فرینزی کی صلاحیت کیا ہوگی اس میں وہ بتاتا ہے کہ جو سائیبر کرائیم ونگ ہے ٹھیک ہے وہ اسٹیبلش کرے گا منٹین رکھے گا اس کی دیکھ بال جو ہوگی وہ ساری کی ساری سائیبر کرائیم ونگ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا ٹھیک ہے اس کی جو فرینزی کیپیبلیٹیز ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے اس کی ورکنگ کے لحاظ سے اس کے ڈیجیٹل فرینزی جو بھی اس میں چیزیں آتی ہیں ہر لحاظ سے ہر کیٹیگری کے لحاظ سے جو منٹین اپلیٹی ہے اور جو سٹیبلش ہے اس کو سٹیبلش کرنا ہوتا ہے وہ سب کون کرے گا سائیبر کرائیم ونگ کرے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح سے میار کے مطابق لے کے آنا کہ اس کو ایک ایویڈنس کی صورت میں پیش کیا جا سکے ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ کہ اس کو اس قابل بنانا کہ وہ بطور گواہی کے لیے محفوظ اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو پیش کرنا اور اس میں عدالت میں اس قابل بنانا کہ وہ ایک ایویڈنس کی شکل اکتیار کر جائے اور اگر کسی کو کوئی ڈیٹا چاہیے تو وہ بھی اس فرینزک رپورٹ یا اس کی جو کیپابلیٹیز ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک تفتیشی کو اس میں ایک اچھا ایج ملے ایک اچھی جو ہے وہ مددگار ثابت ہو کہ اس کے کیس کو جو بھی کیس ہوگا اس کو حل کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے کہ اس رپورٹ کو جو بنائے جائے گی وہ مکمل ہوگی کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کوئی چیز پہلو چھوڑ دی جائے کوئی چیز چھوڑ دی جائے بعد میں اس کو پیش کر دیا جائے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایک ہی وقت میں رپورٹ بنائے جائے گی وہ مکمل اور جامع ہوگی اس میں کوئی نقص نہیں پایا جائے گا ٹھیک ہے یہ سارے کی ساری فرینزک کیپابلیٹیز میں آ جاتی ہیں چیزیں اس کے بعد ہے ایکسپرٹ اوپینین اس میں وہ بتاتا ہے کہ ڈیجیٹل فرینزک ایکسپرٹ جو ہے وہ سائیبر کرائم وین کا وہ کیا کرے گا کنڈکٹ کرے گا فرینزک انیلیسز اس کی جانچ پرتال اس کی پرک ٹھیک ہے اس کے ایویڈینس کے لحاظ سے اور اس کے بعد وہ اپنی جو ہے ایکسپرٹ اوپینین کہ اس میں اس کی کیا رائے ہیں وہ کیا اس نے نتیجہ آخذ کی ہے وہ شیڈول سیکس کے تحت وہ کہتا ہے کہ اس کو ایس پر ایکٹ شیڈول جو ہے وہ ایک ریپورٹ جاری کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جو فرینزک ایکسپرٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کا نام پیشہ جو بھی ہے سب بتایا جائے گا جو جرہ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد فرینزک ایکسپرٹ درخواست کے اندراج سے لے کر پندرہ دن کے اندر اندر ڈیجیٹل جو فرینزک جو ایویڈینس ہوگی ٹھیک ہے اس کا تجزیہ اس کی جو ریپورٹ وہ بناے گا اور اس کی ریپورٹ پیش کرنے کا پابند ہوگا اگر اسے مزید ٹائم چاہیے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا یا میں اتنی لینٹھی تھی یہ ایویڈینس اور میں بندرہ دن کے اندر اس کو کمپلیٹ نہیں کر پایا تو وہ کیا کرے گا ایک اپلیکیشن دے گا ٹھیک ہے ریکویسٹ کرے گا اگر وہ سمجھے گا کہ اس کو مزید ٹائم چاہیے تو وہ ٹائم دے دے گا ادروائز وہ اس کو ٹائم نہیں بھی دے سکتا ٹھیک ہے ری ایگزیمنیشن آف ڈیجیٹل فورینزک ٹھیک ہے جہاں ہم نے کیپیبلیٹیز پڑھیں اور انس کا شیڈول کے مطابق وہ اپنے ہر دحاظ سے سلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ریپورٹ کو اچھے سے وہ ترتیب دیں گے لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو ریپورٹ آتی ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کے بری ایگزیمنیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی وجوہات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو متاثرہ شخص ہے وہ ایک مناسب وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ جرہ کے لئے ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل کے سامنے درخواست دے سکتا ہے فور دی پرپس آف ری ایگزیمنیشن آف ڈیجیٹل فورنزک ٹھیک ہے اگر اے ڈی جی سمجھتا ہے اپنی وہ ایکسپیٹ رائے کے لحاظ سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ درخواست کو دوبارہ دینا چاہیے تھا واقعی اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو وہ سائبر کرائم ونگ کے کسی اور زون ٹھیک ہے فورنزک لی بارٹی کو دوبارہ ڈیجیٹل فورنزک کے لئے حکم صادر کر سکتا ہے یعنی کہ اس کی ری ایگزیمنیشن بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ڈریکٹر جنرل جو ہے وہ متاثرہ شخص کی درخواست پر ڈیجیٹل جو فورنزک ہے اس کے تجزیے کو دوبارہ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور اس کے بعد سٹینڈر آپریشن پروسیجر اینڈ گائیڈ لائنز میاری طریقہ کار اور ہدایت جاری کرنا اس میں وہ بتاتا ہے کہ ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل جو ہے ایڈی جی وہ وقتاں فوقتاں وقت با وقت دورانے تفتیش فورنزک تجزیہ ریپورٹ جرائم کے مقدمات میں بزریا نمائندگان افسران ایسے طریقہ کار یا ہدایت جاری کر سکتا ہے جیسا وہ ان قوائد مجموعہ اور ایکٹ دفعات کے تحت ضروری سمجھتا ہو اگر اس سے لگتا ہے کہ کوئی ایم بگی ٹی آرہی ہے اس میں کوئی ہمیں جو ہے فورنزک لیبارٹی والوں کو کوئی اس میں جو ہے ہرڈل کریئٹ ہو رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی حکم جو ہے وہ ایڈی جی جو ہے وہ سادر کر سکتا ہے اور اس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو تفتیش ہے جو فورنزک ریپورٹ ہے جو ایویڈنس ہے اس کو اس لحاظ تک پہنچائے جائے بنایا جائے تاکہ وہ جو کیس ہے اس کو پیش کرنے جا رہے ہیں جو جرم ہے اس کو کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا اس میں ایک ایکسپرٹ اپینین کے ساتھ ایک بلکل بغیر نقص کے کوشش کی جاتی ہے کہ ریپورٹ بنائی جائے ٹھیک ہے اور اس میں جو سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجر اور گارڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے مطابق کام کیا جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے منڈیٹری ٹریننگ کورسیز لازمی ٹریننگ کورسیز کون کون سے ہوں گے اس میں ہوں بتاتا ہے کہ وفا کی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے سائیبر کرائم ونگ کے افراد کو مندد جازل کچھ بھی ٹریننگ کورسیز جو ہے مہیا کر سکتے ہیں اور یہ کچھ ہفتے کی بھی ہو سکتی ہے مہینوں کی بھی ہو سکتی ہے آپ کی جوب کے دوران بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کو ایکسپرٹ ٹریننگ دی جائے گی منڈیٹری ٹریننگ جو ہے ان کی جوب کا حصہ ہوگی اس میں وہ کہتا ہے چھبیس ہفتوں میں بھرتی ہوئے تمام نئے افسران کے لیے بنیادی ٹریننگ کورسیز جو ہیں وہ لازمی کرائے جائیں گے اس کے بعد ہے کہ دس ہفتوں کے فرینزک لیبارٹری کے لیے ڈیجیٹل فرینزک کا کورس ہوگا یہ مختلف قسم کی کورسیز ہوں گے جس میں وہ سائیبر کرائم تفتیش کرنے والوں نیٹورک سکیورٹی اور اس کے افسران جو کہ دس ہفتوں میں ان کے لیے سائیبر انویسٹیگیشن نیٹورک سکیورٹی اور سائیبر متلاشی کورسز ہوں گے متلاشی مطلب کے ریسرچ آفیسز کی بات کر رہے ہیں اور وہ کتنے عرصے کی ہوگی وہ کہتا ہے کہ آفن ویکس میں کہ کوئی بھی دس ہفتوں کے ٹین ہفتوں کے جو ہے وہ کورسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ٹین ویکس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن اندر بک میں جو آ رہے ہیں وہ آفن ویکس لکھے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ کوئی کلیریکل مسٹیک ہے ٹھیک ہو گیا تو بہرحال یہ مختلف آفیسرز کے لیے مختلف کورسز جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں دس ہفتوں کے لیگل ایڈوائزر ڈریکٹر ڈیپٹری اسسٹنٹ ڈریکٹر کے لیے لیگل ماہر کورس ٹھیک ہے یہ اپنایا جاتے ہیں یہ ان کے لیے مینڈریٹری کورس ہوتے ہیں تھا کہ ان کو پتہ لگ سکے کہ جو بھی ہم کام کریں جو بھی ایک نائی چیز آئی ہے کوئی نیا جرم صادر ہوا ہے تو اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنے اس کے بعد ہے اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسورز ٹھیک ہے کہ یہ سسٹم ہر جگہ ہوتا ہے کہ پہلے اپوائنٹمنٹ پھر پروموشن اور ٹرانسورز کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کے اس میں وہی جو ہیں افراد شامل ہوں گے جو پہلے شیڈول میں یا متعین کردہ تعلیم اور لوازمات پر پورے اترے ان کا انتخاب کیا جائے گا ٹھیک ہے وفاقی تفتیشی ایجنسی وفاقی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ اپنے افراد کے لیے بقاعدہ ٹریننگ کا آغاز انتظام کرے گی اور ترقی پانے کے لیے پالیسی بھی ہوگی جو کہ اس ایٹ کے تحت جرائم کو حل کرنے والے کی کارکردگی تجربہ لازمی تجربہ ٹھیک ہے اور اس کی مہارتوں کی بنیاد پر ہوگی کہ ایک بندہ ہے جو کہ ایک ایک ایکسپرٹیز کے لیہاز سے کافی آگے بڑھ شکا ہے اور اس کی کارکردگی اچھی جا رہی ہے تو اس کے پرموشن کا سلسلہ اور اس کے بعد اگر کوئی کسی کا ٹرانسفر کرنے والنٹیٹلی کرنے کسی کو سزا کے طور پر کرنے تو وہ طریقہ ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ کے لیہاز سے کیا کیا کس طرح سے ہم کسی کو اپوائنٹ کر سکیں گے کون ہمارا جو ہے وہ پورے میار پر اتر سکتا ہے کون ہمارا جو ہے سٹاف ممبر ہوگا کون آفیسر ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم جے آئی ٹی ٹھیک ہے آپ نے اکثر نام سنا ہوگا جے آئی ٹی کا اس میں وہ کہتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت اپنے یا تفتیشی ایجنسی کی درخواست پر ایک یا زیادہ کی مشترکہ ٹیم قائم کر سکتا ہے ایک یا زیادہ کی مشترکہ ٹیم یعنی دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایک مجموعہ بنایا جاتا ہے ٹیم بنایا جاتی ہے جو کہ مختلف قسم کی افیسر اس میں شامل کی جاتے ہیں مشترکہ تفتیشی ٹیم جو ہے وہ اس پر مشتمل ہوگی کہ سائبر کرائم ونگ ایک یا زیادہ افسران جو کہ بی ایس نائنٹین کے رینک ہوگا اس سے کم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے ایک یا ایک سے زیادہ افسران جو کہ بی ایس بیسک سکیل ایٹین کے مرتبے سے کم نہ ہو یا اس کے برابر ہو اگر پولیس میں دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ پولیس افسران میں سے ایک یا ایک سے زیادہ افسران جو کہ بی ایس ایٹین کے مرتبے سے کم نہ ہو یہ جو بھی ٹیم بنائے جائے گی اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ یہ افسرز شامل کیے جائیں گے اور وہ اس اس رینک سے کم نہیں ہوں گے کم سے کم بھی یہ رینک جو اس نے پہلے بتائے ہیں نائنٹین ایٹین اس رینک کے افسرز اس میں شامل کیے جائیں گے ہر حال میں ٹھیک ہے لو لیول رینک کا جو بھی ہے کوئی بھی بندہ اس میں شامل نہیں کیا جا سکے گا کوپریشن ویڈ فورن گورنمنٹ انٹرنیشنال آرگنیزیشن این ایجنسی اس میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جو ہماری کوپریشن ہوگی ٹھیک ہے ویڈ فورن گورنمنٹ انٹرنیشنال آرگنیزیشن کے لحاظ یا ایجنسی کے لحاظ سے انٹرپول کے لحاظ سے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا چپٹر نمبر فور تھا انٹرنیشنل اس میں ہم نے کوپریشن کی بات کی تھی انٹرنیشنل کوپریشن کا چپٹر تھا سیم وہی چیزیں بتا رہے کہ اس کے اگر ملک سے باہر چلا جاتا ہے اس کو انٹرپول کے ذریعے سے ایک بین اول اقوامی تعاون چلانے کے لیے جو جو ایکٹ میں یہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں ان کو مدنظر رکھا جائے گا اس کے بعد ہے ریپورٹ ٹو پارلیمنٹ یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے لیکن آپ اس کو اوورویو میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کہ اکارڈنگ ٹو دی سیکشن فیفٹی تھری جو ہے اس ایکٹ کا وہ ایڈی جی جو ہے منیس ترو منیسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے سے ہر چھ مہینے بعد ٹھیک ہے ریپورٹ پیش کرے گا بوت ہوسیز کو آف پارلیمنٹ ان ریس ایکٹ آف ایکٹیویٹیز سائبر کرائم شیڈول ایٹ کے مطابق جو کہ مرتب دیا گیا اکتیس جنوری اور اس کے تھرٹی فرس جولائی ریگارڈنگ پروسیڈنگز آف 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 آئیئرز ٹھیک ہے ہر چھ مہینے بعد ریپورٹ جمع کروا جائے گی ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح سے ہو رہا ہے کوئی چیز ہم نے یہ بھی پڑا تھا یہ ساری چیزیں ریپورٹ میں دی جائیں گی اور یہ ساری ایکٹیوٹیز جو ان کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری بوت دا پارلیمنٹ ہاؤسز وہ ان کو جو ہے ریپورٹ بھیجوائے جاتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اگر اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی رہ گئی تھی یا اس میں کوئی نئے چیز آگئی ہے اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنی ریپورٹ کو شامل کرتے ہیں اور اس ریپورٹ پہ جو ہے وہ تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو بھی ایک نتیجہ آخذ کیا جاتا ہے وہ اس میں شامل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہے پرنسپل اینڈ ویلیوز اوف انویسٹیگیشن یہ لاس سیکشن ہے اپنے رولز کا اس کے بعد شیڈ شروع ہو رہے ہیں تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ پرنسپل اور ویلیوز انویسٹیگیشن کی وہ کیا ہوں گی وہ اقتدار کیا ہوگا وہ اقتدار کیا ہوگا وہ میار کیا ہوگا وہ یہی ہے جو ہم پہلے پڑھتے آرہے ہیں وہ کہتا ہے کہ انصاف کو اسٹیبلش کرے گا اور اس کو منٹین رکھے گا وہ یہ کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو ہمارے انڈر کام ہو رہے ہیں جو ہمارے افیسران ہیں جو ہمارے انڈر کوئی سینٹرز چلائے جا رہے ہیں وہ ایز پر لا کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایٹ سے باہر نہیں جا رہا انویسٹیگیشن کے لحاظ سے ایک ایویڈنس کو کولیکٹ کرنے کے لحاظ سے جو ایک ذابطہ پہلے سے بتا دیا گیا وہ سب اس کے پابند رہیں گے اس کے مطابق کام کریں گے کوئی اپنے جو ہے وہ لیمیٹیشن کروس نہیں کرے گا ایس پر لا جو بھی ہوگا وہ اپنے کام کرنے کے پابند رہیں گے اور یہ کسی کو انفریونس کرتے ہوئے ایفیٹ کرتے ہوئے کسی کوئی بھی ذریعہ حاصل کر کے اس کو خاص ایک بندے پر نشانہ باندھ جائے اور اس کو جو ہے وہ کرمنل ایک ریکارڈ میں گھوسیڑ دیا جائے ایسا نہیں ہوگا وہ کہتا ہے کہ ایک پوزیٹیو میں چلیں گے کس طرح سے چلیں گے کیا ہم سیز کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کیسے انویسٹیگیشن شروع ہو سکتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے پہلے کس کو اپلیکیشن دی جائے گی ہیلپ ڈیسک کا ہم نے پڑا پھر ای ڈی جی کے پاس اس کو اپروو اور سائبر کرائیم وینگ کے لحاظ سے ایک ریپورٹ بنائی جاتی ہے اپلیکیشن اس کو اپروو کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کہتا ہے کہ اس پر لا کی جائیں گے کوئی کسی کی موڈیسٹی کسی کی ڈیگنیٹی پر کوئی افیکٹ نہیں آنے دیا جائے گا اس پر لا ایکٹ مجموعہ ضابطے کے تحت سب کام جو ہیں وہ سمودتی کیا جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارا پیکا رولز ٹو تھاؤزنٹ ایٹین ٹھیک ہو گیا باقی یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی مسئلہ مسائل ہے آپ کے ساتھ تو آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ